اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسی مناسبت سے ہم نے ایک کوئیز کا آغاز کیا ہے اسلامی کوئیز کے نام سے اسلامی کوئیز کا لنک آپ کو واتس اپ کے ذریعے مل رہا ہے الحمدللہ بہت سارے لوگ اسے مستفید ہو رہے ہیں اس میں شرکت کر رہے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں اب اس ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے کہ کوئیز کے دوران بہت سارے کومنٹس آئے کہ ہم اپنے جوابات کی جانچ نہیں کر پا رہے ہیں یا اس کو صحیح طور پر ہم سبمٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کوئیز میں کس طرح سے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور کس طرح سے اپنے جوابات کی تصدیق کر سکتے ہیں اس کی جانچ کر سکتے ہیں دوسری جو اہم بات ہے اگر ہم دیکھیں گے ہمارے اندر اگر ہم غور کریں گے ہمارے بچے یا طلبہ پر تو اسلامی جو معلومات ہے اس کا فقدان ہے اس کی کمی ہے بچے فلم سٹارز کے ٹی وی سیریلز کے جو کیریکٹرز ہیں ان کے نام ان کو بہت اچھی طرح سے یاد ہیں مگر جب ہم صحابہ کے مطالق پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے مطالق پوچھتے ہیں قرآن سے مطالق ان سے سوالات پوچھتے ہیں تو بچے جوابات دینے سے کاثر رہتے ہیں یہ آج کے دور کا علمیہ ہے بچے سوشل میڈیا میں اس طرح سے ملوث ہیں کہ اسلامی جو معلومات ہیں اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو اسلامی کوئی سے کوشش کی جا رہی ہے کہ طلبہ کو اسلامی معلومات فراہم کی جائیں قرآن کی معلومات فراہم کی جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت صحابہ کی صیرت اور اسی طرح سے انشاءاللہ اس میں تاریخ اسلام پر بھی اس کا بھی حادہ کیا جائے گا تو آپ سے غزارش ہے کہ آپ خود بھی اس میں شرکت کریں اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو طلبہ و طالبات کو اس قویز کا لنک سینڈ کریں تاکہ وہ اس میں شرکت کر سکیں اور اپنے معلومات میں اضافہ کر سکیں تو اس قویز میں جو سوالات اور جو معلومات دی جا رہی ہیں وہ مستند کتابوں کا متعلیہ کرنے کے بعد احادیث کتوب احادیث کا متعلیہ کرنے کے بعد ہی کافی تحقیق کے بعد ہی یہ سوالات بنایا جا رہے ہیں تو آپ بغیر کسی جھجک کے اس میں شرکت کر سکتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک قویز میں پارٹیسپیٹ کر کے دیکھیں گے کس طرح سے اس کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور کس طرح سے اپنے جوابات کی جانچ کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو واتس اپ میں اس کا لنک مل رہا ہے روزانہ ہم واتس اپ گروپ میں اس کے لنک کو شیئر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس لنک کو کلک کریں گے تو قویز کا پیج اوپن ہو جائے گا تو اب یہاں پر اسلامی قویز پارٹ تری اس کا جو ٹاپک ہے قرآنک نالج لیٹس گین دے نالج آف قرآن چلیے قرآن کی معلومات کو حاصل کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کی جو ایمیل آئیڈی یہاں پر آپ کو اوپر دیکھتی ہے کہ کس ایمیل آئیڈی سے آپ شرکت کر رہے ہیں آپ اس کو بدل بھی سکتے ہیں کسی دوسری ایمیل آئیڈی کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا ایسے ہی آپ کنٹینو کر سکتے ہیں تو پہلا جو سوال ہے قرآن مجید میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی نبوی زندگی مکہ میں تیرہ سال اور مدینہ میں دس سال تو کل تئیس سال میں قرآن نازل ہوا ہے چند صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور چند مدینہ میں تو جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں تو یہاں پر آپشنز ہیں اٹھائیس چھیاسی ایک سو چودہ اور تیس تو میں اس کا جواب لکھتا ہوں ٹک کرتا ہوں ایٹی سکس یعنی مکی صورتوں کی تعداد چھیاسی ہے اسی طرح سے قرآن دوسرا جو سوال ہے قرآن مجید میں مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے اٹھائیس نیکسٹ قرآن مجید کی مکی صورتوں میں کن باتوں پر زور دیا گیا ہے جو مکی صورتیں ہیں ان میں کن باتوں پر زور دیا گیا ہے تو اس کے جو آپشنز ہیں توحید، رسالت اور آخرت زور دی گئی ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت یعنی ماننے کے بعد اٹھائے جانے پر ان باتوں پر کہے زور دیا گیا ہے جو حکامات نازل ہوئے وہ مدنی صورتوں میں نازل ہوئے تو ہم یہاں پر آپشن لیں گے سے چوتہ سوال قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کونسی ہے تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں تو قرآن مجید کی سب سے بڑی جو سورت ہے سورہ بکرا جس میں تقریباً دو سو چھاسی آیات موجود ہیں قرآن مجید کی سب سے چھوٹی چھوٹی سورت کونسی ہے تو سورہ کوسر نیکس جو چھتا سوال ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کونسی سورت میں ہے قرآن کونسی آیت میں ہے تو وہ سورہ بکرا میں ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کس سے متعلق ہے تو قرآن مجید کی جو سب سے بڑی آیت ہے اس کی یہ خصوصیت ہے اس میں جو معلومات لین دین سے متعلق لین دین میں کس طرح سے ہم گواہ کو مقرر کرنا ہے کس طرح سے اس کو لکھنا ہے جو بھی ہم معاملات کرتے ہیں اس کو تحریر کرنا ہے تحریری شکل میں اس کو کس طرح سے درج کرنا ہے وہ تمام حکمات اس ایک آیت میں ہیں تو لین دن سے متعلق قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے آٹوا سوال قرآن مجید کی سب سے چھوٹی آیت کون سی صورت میں ہے حرف مقتعات کو اگر ہم چھوڑ دیں گے حرف مقتعات یعنی علیف لامیم یاسین وغیرہ کو اگر چھوڑ دیں تو اس کے علاوہ جو سب سے چھوٹی آیت ہے وہ کون سے صورت میں ہے تو وہ صورہ مدسر میں ہے قرآن مجید کی نوہ سوال قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جو شبہ میراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تو شبہ میراج کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو وہاں پر چند تحف دے گئے اس میں نماز کا ایک تحفہ تھا اور دوسرا جو تحفہ سورہ بکرہ کی آخری دو آیات سورہ بکرہ کی آخری دو آیات بھی آپ کو تحفے میں دی گئی تھی قرآن مجید کی کون سی دو سورتیں معزتین کہلاتی ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس اس کا جواب ہم یہاں پر غلط ٹک کریں گے آہ تاکہ ہم دیکھیں گے کس طرح سے یہ کام کرتا ہے تو بہرحال ہم نے تمام آہ دس سوالات تھے اس کے جوابات کو ہم ٹک کیا ہے اب اس کو ہم سبمٹ کریں گے دیکھیں سبمٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ویو اسکور کا آپشن آ رہا ہے تو آپ اپنا اسکور یا اپنے جوابات کی یہاں پر جانچ کر سکتے ہیں اس کو ہم کلک کریں گے تو کل پچاس دس سوالات تھے ایک سوال کے لیے پانچ مارکس یعنی کل دس سوالات کے پچاس ہو گئے تو ہمیں پیندالیس مارکس حاصل ہوئے ہیں یعنی ایک سوال کا جواب ہم نے غلط دیا تو اس طرح سے آپ اپنے جوابات کی چک اپنے جوابات کی جانچ کر سکتے ہیں تو قرآن مجید میں مکی سورتوں کی تعداد 86 بلکل صحیح جواب مدنی سورتوں کی تعداد 28 ہے اور مکی سورتوں میں جو جن باتوں پر زور دیا گا ہے وہ توحید رسالت اور آخرت یعنی اب آو آل اس کا صحیح جواب تھا قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ بکرا ہے جس میں 286 آیتیں ہیں قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ مجید کی سب سے بڑی آیت کونس ہے سورہ بکرا دیکھیں یہاں پر اس سورہ بکرا اس کی کونسی آیت ہے سورہ بکرا آیت نمبر 282 تو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت سورہ بکرا کی ہے اور اس آیت کا نمبر بھی یہاں پر فیڈبیک میں آپ کو مل جائے گا 282 ہے اور قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کسے متعلق تھی لین دین معاملات سے متعلق تو اس آیت کا پورا ترجمہ یہاں پر فیڈبیک میں آپ کو مل جائے گا سورت نمبر دو آیت نمبر 282 یعنی سورہ بکرا کی آیت نمبر 282 تھوڑا سا میں پڑھ لیتا ہوں اے ایمان والو جب تم آپس میں لین دین ایک دوسرے سے میاد مقررہ مقررہ پر کرز کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے کہنے بہرحال جو بھی ہم معاملات کرتے ہیں کرز لینے کے یا دینے کے ہوتے ہیں تو ان کو تحریر کریں ان کو لکھ لیں اور اس کے لئے گواہ کو مقرر کریں کس طرح سے تمام احکمات اس ایک آیت میں موجود ہیں اور اسی طرح سے قرآن مجید کی جو سب سے چھوٹی آیت ہے وہ سورہ مدسر کی ہے سورہ مدسر آیت نمبر 21 اور اسی طرح سے قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جو شبہ میراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتا کی گئی تو سورہ بکرہ کے آخری دو آیت یعنی آیت نمبر 285 اور 286 آمن الرسول سے لے کر کے آخری جو دو آیت ہیں وہ شبہ میراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر اتا کی گئی تو اگر آپ غلط جواب بھی دیتے ہیں تو آپ کو یہاں پر بتاتا ہے کہ آپ کا جواب غلط ہے کریکٹ انسر آپ کو نیچے مل وہاں پر نیچے دکھایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی کون سی دو سورتوں کو موزتین کہا جاتا ہے ہم نے جواب غلط لکھا تھا صحیح جواب ہے سورہ ناس اور سورہ فلق یعنی قرآن مجید کی جو آخری دو سورتیں ہیں کلعوز بی رب الفلق اور کلعوز بی رب ناس ان کو کہا ہے موزتین کہا جاتا ہے تو اس طرح سے ہم اپنے جوابات اس کوئیز میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے جوابات کی جانچ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا اور آپ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے استفادہ کر سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ